دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ لوگ کے سامنے کھلاڑی کمار کی آ چکی مچ اویٹڈ فلم رام سیتو کا فائنل ریویو رکھوں کہ اس سے پہلے میں اپنے ریویو ورڈ کو لے کر ایک بات تو جرور کہنا چاہوں گا کہ بھئیہ ہمارے ریویو ورڈ میں الگے لیبل کا دوگلہ پنتی ہے میرے بھائی الگے لیبل کا دوگلہ پنتی دوستو جب رام سیتو کا ریلیس ڈیٹ فائنل کیا گیا تھا اس فلم کو لے کر یہ جانکاری ہم لوگ کے سامنے آئی تھی کہ بھئیہ یہ فلم پچیس اکٹوبر کو سینیما گھر مرلیز کر دی جائے گی تو بھئیہ اس فلم کو لے کر یہ بات میں پہلے سے ہی جانتا تھا کہ بھئیہ جیسے ہی یہ فلم سینیما گھر میں آئے گی کہ بھئیہ اس فلم کو دیکھنے کے بعد کچھ لوگ اپنے دھندے پر لگ جائیں گے یہ کہتے ہوئے کہ ارے یہ بھی کوئی فلم ہے ارے کیا بنا دیا کھلاڑی کمار نے ارے بھئیہ ایسا کہیں ہوا تھا کیا ارے بھائی یہ تو بھئیہ اندوشتواسی لوگوں کے لیے بنا آئی گئی فلم ہے ارے بھئیہ اس فلم میں دکھائے جانے والے جتنے بھی سیکوینس ہیں اس کا بھئیہ سچائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بھئیہ اکشے گمار کا جو فلمی کیریر ہے وہ پوری طریقے سے سماپت ہونے والا ہے اکشے گمار جو ہیں وہ بولی وڈ کے دوسرے مطن چکرورتی بننے والے ہیں بھئیہ بولی وڈ کے بڑے بڑے میکرو سے ہم یہی امید کر سکتے ہیں کہ وہ ایسی ہی فلمیں بنا کر سینیما گھروں میں رکھیں گے یعنی کہ بھئیہ یہ لوگ اچھی طرح سے یہ بات جانتے ہیں کہ اس وقت ہوا جو ہے نا وہ کھلاڑی کمار کے وپریت بہ رہی ہے اور بھائی اس وپریت بہتی ہوئی ہوا کا ہمیں بھی لطف اٹھاتے وہ اپنا کام بنتا بھان میں جائے جنتا والا تیوری پر چلنا ہے یعنی کہ بھئیہ خلاڑی کمار کے خلاف ہوا ہے تو بھئیہ ہم بھی اسی دسا میں بہیں گے چاہے خلاڑی کمار نے اچھی فلم بنائی ہو چاہے اس فلم میں خلاڑی کمار نے اچھا کام کیا ہو بھئیہ آڈینس کو تو اس وقت خلاڑی کمار کی برائی ہی پسند ہے تو بھئیہ ہم اس کی برائی ہی کریں گے اس کی اس اچھی فلم کو بھی برا بتا کر اپنا کام نکال لیں گے تو بھئیہ ایسے لوگوں کی سچائی آج میں آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا اس فلم کے ریویو کے مادم سے کیا واقعی میں یہ فلم اتنی بری بنی ہے کیا اس فلم کی کہانی اتنی بری ہے یا پھر اس فلم میں دکھائے جارے جتنے بھی سیکوینس ہیں جتنا بھی پلوٹ اس فلم کا رکھا گیا ہم لوگ کے سامنے اس کا سچائی سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے تو بھئیہ ان سارے سوالوں کا جواب میں آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا اس فائنل ریویو کے مہدیم سے تو بھئیہ بنے رہیے گا ہمارے ساتھ انت تک تو دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے رام سیتو کا یہ فائنل ریویو رکھوں کہ اس سے پہلے میں آپ کو یہ جانکاری دینا چاہوں گا کہ یہ اس فلم کے رائٹر ڈیریکٹر کون ہے اور اس فلم میں نظر آنے والے مکہ کلاکار کون کون ہے تو دوستو رام سیتو کو ڈیریکٹ کرنے والے ڈیریکٹر کا نام ہے تو دوستو یہ تو بات ہو گئی اس فلم کے مکہ کلاکاروں کی اب چلی ہم لوگ بات کرتے بھی ہے اس فلم کے کہانی کی تو دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ لوگ کے سامنے رام سیتو کا سٹوری لائنہ آپ لوگ کے سامنے رکھوں کہ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہوں گا جو کہ بہت ہی ضروری ہے میرے بھائی آپ لوگ کو بتانا دوستو آپ لوگ کو یادی ہوگا کہ آج سے دو مہینے پہلے ایک فلم آئی تھی ہم لوگ کے سامنے ساؤتھ انڈسٹری کی طرف سے جس کا نام تھا کارتکیے کا پارٹ ٹو اور بھائی جب وہ فلم سینیما گھر میں ریلیز ہوئی تھی تو بھائی اس فلم کی کتنی تعریف کی گئی تھی اس فلم کو لے کر کتنی بڑی بڑی باتیں بھائی ہمارے ریویو ورڈ کے ہی ریویوروں کے دوارہ کہی گئی تھی کہ بھائی کیا فلم بنائی گئی ہے اس فلم کے مادم سے بھگوان شریع کرشن کے اتحاس کے پنوں کو کھولنے کی کوشش کی گئی ہے بھائی اس فلم کے مادم سے ان لوگوں کو کڑا جواب دینے کے کوشش کیا گیا ہے جو کہ بھائی ہمارے دھارمک مانتاؤں کا ہمارے اتحاس کا ہمارے سنسکرتی کا مجا کڑاstadt ہے اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو سماج ہے نا یہ کالپنک باتوں پر زیادہ وشواس کرتی ہے بھائی ان کا جو اتحاس ہے ان کے جو وید پران ہے سارے کے سارے کالپنک ہیں ان کے جتنے بھی دیوی دیوتا ہیں وہ سارے کے سارے کالپنک ہیں یعنی یہ وہی لوگ ہیں جو بھائی ہمارے ہی دیش میں رہتے ہیں ہمارا ہی خاتے ہیں اور خود کو بدھی جی بھی بتا کر ہم لوگوں کو مند بدھی بتاتے ہیں تو بھئیہ ہم ہیں مند بدھی ہم یہ بات مانتے بھئیہ ہم مانتے بھئیہ دیکھیں ایک بات میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھئیہ میں سبھی دھرموں کا سمبان کرتا ہوں لیکن میں باقی لوگوں سے بھی یہ امید کرتا ہوں کہ بھئیہ اگر میں آپ کے دھرم کا سمبان کرتا ہوں تو بھئیہ آپ بھی ہمارے دھرم کا سمبان کریں ہمارے دھرم کا اپہاس نہ اڑائے تو بھئیہ کارتکیے کے پارٹ ٹو سے ایسے ہی لوگوں کو جواب دینے کی کوشش کی گئی تھی اور بھائی جب رام سیتو کا پہلا پوسٹر ہم لوگوں کے سامنے آیا تھا تو اس کے مادیم سے یہ بات بتانے کی کوشش کی گئی تھی اس پلم کے میکرو کی طرف سے کہ بھئیہ اس پلم کے مادیم سے آپ لوگوں کے سامنے رام سیتو کے ستے کو لانے کی کوشش کی جائے گی جس کو لے کر یہ بات کہی جاتی ہے ہمارے ہی دیش کے کچھ بدھی جیوہوں کے دوارا کہ بھئیہ یہ ایک مِتھک کہانی ہے نہ تو پربو سری رام جو ہیں وہ شرلنکا گئے تھے اور نہ ہی انہوں نے رام سیتو بنائی تھی یعنی کہ بھئیہ یہ لوگ تو بھگوان سری رام کے اسٹیتوں پر تو انگلی اٹھاتے ہیں اس کے ساتھ بھئیہ ان سے جڑے ہوئے جتنے بھی انسیڈنٹ ہے اس کو بھی یہ لوگ مِتھک بتاتے ہیں یعنی کہ اس فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے افغانستان سے جہاں پر یہ بات ہمیں دیکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بھئیہ افغانستان کے بامیان میں جو مہاتمہ بدھ کے پرتیمائی تھے ان کو کس طرح سے تالیبانی آتنگوادیوں نے توڑ کر دھوست کر دیا تھا اور بھائی انہی اوسیسوں کو اکھٹا کرنے کے لیے اکشے گمار جو ہیں وہ پاکستان کے کچھ خوجی اتحاسکاروں کے ساتھ مل کر بھئیہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئیہ سب کچھ نسٹ ہو گیا ہے یا پھر یہاں بھی کچھ بچا ہوا ہے تو دوستو شروعات وہی سے ہوتی ہے اور وہاں پر اکشے کمار کو بہت ساری جانکاریاں وہاں ملتی ہیں اس کے بعد جب بھئیہ اکشے کمار انڈیا آتے ہیں تو بھئیہ ان کو نسر جو بھئیہ اس فلم میں ایک سیپ کمپنی کے مالی کا کردار نبھا رہے ہیں وہ ایک ایسے ابھیان میں اکشے کمار کو لگا دیتے ہیں جس میں وہ اپنا مسئلہ سادنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی اکشے کمار کو یہ بات بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بھائی آپ بھی اس بات پر بلیب نہیں کرتے ہو کہ بھئیہ اس دنیا میں پربور سری رام کا جنم ہوا تھا اور بھائی انہوں نے رام سیتو بنایا تھا یعنی اس فلم میں اکشے کمار جو ہیں وہ ایک ایسی ہی گیانی پروس کا کردار نبھا رہے ہیں جن کو بھئیہ نہ تو پربور سری رام کے ایکزسٹنگ پر بھروسہ ہے اور نہ ہی ان کو اس بات پر یقین ہے کہ بھئیہ جو رام سے تو انڈیا سے سری لنکا تک بنائی گئی تھی اسے پربور سری رام نے بنایا تھا یعنی بھئی ان کے اسی سونچ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نصر جو ہے وہ اپنا فائدہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اکشے کمار کے دوارہ تیار کیے گئے تھیسس کے مادم سے اور اس کے بعد اس کے ساتھ کہانی آگے بڑھتی جاتی ہے یعنی بھئیہ اکشے کمار یہ پتہ لگانے جاتے ہیں نصر کے لیے کیا واقعی میں رام سے تو پربور سری رام کے دوارہ بنایا گیا تھا یعنی بھئیہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ میتھک ہیں اور بھئیہ جیسے جیسے اکشے کمار رام سے تو کا استیت تو کھوزتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ان کو اس بات پر یقین ہونے لگ جاتا ہے کہ بھئیہ آپ کو اس فلم کو سمجھنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا اس فلم کو دیکھنے کے لیے یعنی بھئیہ اس سے آگے میں اس فلم کی کہانی میں آپ لوگ کے سامنے بلکل نہیں کھولوں گا کیونکہ بھئیہ فلم بہت ہی بہترین لیول پر بنی اور اس فلم میں ایسے ایسے ٹوشٹ ان ٹرن ہے جو کہ بھئیہ آپ کو رومانچیت بھی کریں گے اور آپ کو اس بات پر یقین کرنے کے لیے مضبور کریں گے کہ بھئیہ جو لوگ یہ بات آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئیہ پربور سری رام تو بھئیہ ایک میتھک ہے رام سیتو کی کہانی جو ہے وہ میتھک ہے ان سبھی باتوں سے پردہ اٹھاتے نظر آئیں گے اکشک رمار اس فلم کے مادم سے تو دوستو یہ تو بات ہو گئے اس فلم کی کہانی کی یعنی کہ بھائی کہانی کو بتاتے ہوئے جو بہنے بات آپ لوگوں سے سروں میں کہی تھے کہ بھئیہ کارٹی کی ہے کہ پارٹو کو کچھ لوگوں نے حضم کر لیا تھا لیکن بھئیہ یہ کہانی ان سے حضم نہیں ہو رہی ہے کیوں؟ تو بھئیہ یہ فلم جو ہے وہ بولی ووڈ میں بنی تھی کیونکہ بھئیہ ساؤتھ کے فلموں کو لے کر اس وقت پوزیٹیو محول بنا ہے تو بھئیہ اس کے لئے پوزیٹیو ہی بولنا ہے لیکن بھائی میری عادت یہ نہیں ہے اس کے بعد اگر انہوں نے بات کر بھیا اس فلم کے ڈریکشن کی تو دوستو نو ڈاؤٹ عویشیق سرما نے اس فلم کو بہت ہی بہترین لیول پر ڈریکٹ کیا ہے یعنی کہ ان کے پاس میں جو کہانی تھی رام سیتو کو اس کو انہوں نے بہت ہی بہترین طریقے سے ایگزگوٹ کر کے ہم لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے دین اس کے بعد اگر انہوں نے بات کر بھیا اس فلم میں جتنے بھی کلاکار مظر آ رہے ہیں سب نے اپنا کام بخوب ہی نبایا یعنی کہ جس کو جتنا پارٹ ملا ہے سب نے اپنا کام بہت ہی بہترین لیور پر نبایا ہے لیکن یہاں پر میں تعریف کرنا چاہوں گا صبحم کی جنہوں نے بھیا واقعی میں اس فلم میں بہت ہی زبردست کام کیا اور ان کے ساتھ ایک ایسا سپوائلر جڑا ہوا ہے اگر میں آپ لوگوں سے بتا دوں تو بھائی آپ بھولو یہ کہ بھیا پوری کہانی آپ لوگوں نے کھول کا رکھ دی بھیا اس سپوائلر کو دیکھنے کے لئے آپ کو اس فلم کو دیکھنے جانا پڑے گا سنیما اگروں میں کہ بھیا سوہم اس فلم میں کون سا کردار نبھا رہے دین اس کے بعد اگر انہوں نے بات کر بھیا اس فلم کے انیمیشن والے دپارٹمنٹ کی تو بھیا اس کو لے کر میں ایک بات کہنا چاہوں گا بھائی بولی ووڈ کے بڑے بڑے میکرو کو تھوڑا سا انیمیشن دپارٹمنٹ پر ورک کرنا چاہیے میرے بھائی یعنی بھائی اس فلم کا کچھ کچھ انیمیشن جو ہے بہت ہی بچکانہ اور بہت ہی کمجور نظر آ رہا تھا لیکن بھائی اس انیمیشن کی وجہ سے میں اس فلم کو بورا بتا دوں تو بھیا اس بہترین فلم کے ساتھ میں یہ بہت بڑا انیہ آئے ہوگا بھائی اگر آپ لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھو گئے کہ بھیا اس فلم کو میں دیکھنے کے بعد اس فلم کو میں کتنا سٹار دینا چاہوں گا میں اس فلم کو دینا چاہوں گا ساڑھے تین سٹار اب یہاں پر آپ لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھو گئے کہ بھیا اس کا ڈیڑھ سٹار کیوں کاٹ لیا اس فلم کی تو اتنی تاریب کر رہے ہو تم تو بھئیہ اس کے لیے میں بولنا چاہوں گا اس فلم کا بھئیہ تھوڑا سا انیمیشن والا ٹیپارٹمنٹ اس کے بعد اس فلم میں نظر آنے والے کچھ کلاکاروں کا پرفارمنس جو کہ بھئیہ اس فلم کی کہانی کو تھوڑا سا ڈیپ کر رہا تھا اور اس کے بعد بھئیہ اس فلم کا تھوڑا سا ٹریٹمنٹ جو ہے اس کی وجہ سے اس فلم کی کہانی لچر ہوئی انہی تھا یہ فلم سوپر سے اوپر ہے یا پھر یہ کہیں کہ بھئیہ یہ فلم پور سٹار ڈیزرب کرتی ہے ایکیول اپنے سٹوری لائن کے وجہ سے ہی اور یہ فلم آپ لوگ دیکھئے گا آنے والے دنوں میں ماؤت پولیشٹی بہت ہی زبردست لیول پر گین کرے گی اور اس فلم کو دیکھنے کے لیے آڈینس بھی سینیما گھروں میں جائے گی تو بولیوٹ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کے جانے کے لیے ہمارے چینل یعنی کے بارنگ جیکشن کردیکشن ٹائپ کرنا نہ بھولیے گا ڈیزرب کروانے اپ ڈیٹس کو جانے کے لیے بلیکن کو جڑت بھائیے گا